پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹپ پر ایکیو جیم سٹونز سٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سٹرالوجر سید محمد علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آج کا دن کیسا رہے گا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور سب سے پہلے آپ لوگ کو کچھ اچھی باتیں بتاتا چلوں اسٹرالوجی کی کلاسس کا آغاز ہے پوری دنیا سے سٹوڈنٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں آپ بھی اس کا حصہ بننا چاہیں سکرین پر نمبر موجود ہے سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بار امامی جنتری دوہزار بائیس البیرونی تقویم دوہزار بائیس اور رہوہ ماہ کا شمارہ مہنام آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے اب اس کو خرید کر پڑنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کا دن تمام لڈک سائنس کے لیے کیسا رہے گا سات جنوری دوہزار بائیس برجہ حمل ایریز کی بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ برجہ حمل کے لیے زندگی میں محبت کا سیزن آتا ہے تو حضور آج بھی محبت کا سیزن ہی ہے کہ آج پیار محبت کے معاملات میں بہتری آسانی محبوب سے ملکات ہو سکتی ہے یا کوئی پسند آ سکتا ہے اور احنام کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو آج اپنی قسمت کو اگر آزمایا جائے تو اس میں کامیابی مل سکتی ہے ولاد کے معاملات میں توجہ آپ لوگوں کی رہے گی تھوڑا سا پیٹ کا خیال رکھیے گا کھانے پینے کا جو استعمال ہے سوچ سمجھ کر کیجئے گا روحانیت کے شوق میں اضافہ علمی معاملات کے اندر بھی بہتری آسادزہ کا سات اور آسادزہ سے ملکات یا کسی روحانی شخص سے ملکات آپ لوگی ہو سکتی ہے برجو سورٹ اورس کے اگر بات کی جائے تو آج گھریلو ذمہ داریوں پر زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں گھر میں موجود رہ کر گھر کی صفائی ستھرائی کرنا ناتیزین و عرائش کوئی مرمتی کام کرنے کا موقع ملے گا پالدہ کی جانب سے فائدہ مل سکتا ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام دھورے کام مکمل بھی ہو جائیں گے برجو جوزہ جمعنائی کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن کسی ضروری کام کے تحت ٹرابل سفر ممکنہ طور پر دکھائی دیتا ہے غلط فہمی کا شکار اگر ہوں تو بہتر ہے کہ گفتگو کر کے اپنے معاملات کو سلجھا لیجے گا چھوٹے بہنوائیوں کی ذمہ داری آپ لوگ پہ آ سکتی ہے فانانچلی اعتبار سے آج کا دن بہتر رہے گا محنت کر کے بہترین نتائج کو حاصل کر لیں گے برج سرطان کینسر آج اخراجات میں اضافہ متوقع ہے رشتداروں سے ملاقات بھی متوقع ہے الفاظ کا چناؤں بارل بڑا سوچ سمجھ کر کرنا ہے کچھ مایوسی کی قیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں نوکری پیشہ افراد کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اپنی صحت کا بھی خاص طور پر خیال رکھئے گا انریسٹ ہونے کی وجہ سے آپ تھکاورٹ محسوس کر سکتے ہیں برج اسد لیو سیرو تفریخ گھومنا پھرنا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور اخراجات کو لے کر بھی تھوڑے سے فکر مند دکھائے دیتے ہیں شریکہ حیات کی صحت خراب ہونے کی امید ہے خیال رکھئے گا آپس میں اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں شادی شدہ زندگی بے مسائل کی وجہ سے گھر کا محول تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتا ہے برج اسملہ ورگو اخراجات میں اضافہ رہے گا بن بلائے مہمانوں کی گھر میں عام درفت لگی رہے گی کوئی آ سکتا ہے دوست بیرون ملک رابطے بحال رہیں گے بیرون ملک موجود دوستوں سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اپنے اردگرد پر نظر رکھئے گا کچھ حاسدین اور مخالفین آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے برج میزان لبرا کی بات کی جائے تو آج کاروباری معاملات میں منافع کا روچان رہے گا کوئی ایک خوشخبری یا ایک خواہش پوری ہونے سے آپ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے بڑے بہن بھائیوں سے تعلقات کی بہتری اور آپ کے بچوں کی ازدواجی زندگی میں چلنے والے معاملات جو مشکلات کا شکار تھے ان کو سلجھانے کا موقع بھی ملے گا دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے کسی تقریب میں شرکت کرنے کا موقع بھی ملے گا برج اکھرپس کارپیو زیادہ توجہ کاروباری نویت کے معاملات پر مستقل مزاجی نوکری کے حصول میں آسانی رہے گی اور چلتی ہوئی نوکری میں بھی فائدے کے امکانات دکھائی دیتے ہیں گاڑی سواری کی خرید ملنا یا پسند کرنا آج ہو سکتا ہے اور گھرے لو معاملات بھی بہتر انداز میں نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج اکھرپس سیجیٹیریز کی اگر بات کی جائے آج آپ کی قسمت آپ پہ مہربان اس وقت ہوگی جب آپ محنت کو اپنا شہور بنائیں گے اور محنت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو سلچانے کی کوشش کریں گے لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریے گا لوگ آپ کو مسگائیڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور خاص طور پہ سسرال والوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو بڑا سوت سمجھ کر لی کر چلنا ہے ویراستی معاملات میں بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہونا نوکری پیشہ افراد آج زیادہ ہی مصروف نظر آتے ہیں برج جدی کیپٹیکون کی اگر بات کی جائے تو آج ممکنہ طور پر ملقات ہو سکتی ہے اپنے رشتہ داروں سے ویراستی معاملات بھی زیر بحث آ سکتے ہیں دورانے سفر احتیاط کیجئے گا حادثات کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے اور کہیں سے ایک غیبی مدد بھی ملے گی جو آپ کے بگڑتے ہوئے کاموں کو سوار سکتی ہے برج دلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو شادی ہونے کے حوالے سے آج معاملات میں بہتری دکھائی دیتی ہے کسی بھی کام کی ابتدا بہتر رہے گی خریداری شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا کوئی لباس آپ کو پسند آ سکتا ہے اور بچوں کی پرورش پر بھی توجہ رہے گی برجہود پائیسز اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں کسی قیمتی چیز کا گم جانا یمس پلیس ہو جانا رکھ کر بھول جانا آج تھوڑے سے بھلکڑ بھی دکھائی دیتے ہیں کرزے کی اگر صورتحال ہے اس کا بھی دباؤ آپ کے ذہن پر رہے گا پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیجئے گا اور بغیر سوچے سمجھے نہ کسی کو پیسے دینے ہیں نہ کسی سے لینے ہیں ورنہ نتائج کچھ اتنے اچھے نہیں ہوں گے اجازتیں اللہ حافظ